بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری دوست اور بہنوں السلام علیکم کیسی ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گی آج میں آپ لوگوں کو شرٹ کے چاک اور دامن پر گم چلائی کے ساتھ لیس لگانے کا بہت ہی آسان ترین طریقہ بتاؤں گی تو پھر چلیے شروع کر لیتے ہیں کہ چاک اور دامن پر گم چلائی کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے آپ لیس کیسے لگا سکتی ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے اپنی شرٹ کے چاک والی سائٹس کو اس طریقے سے فول کرنے کے بعد آئرن کر کے تیہ بٹھا لی ہیں یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس طریقے سے فول کر کے تیہ بٹھانے کے بجائے ایسے چاک کی مدد سے مارک بھی کر سکتی ہیں یہاں سے یہاں تک آپ اس طریقے سے مارک کر لیں لیکن آئرن کی مدد سے فول کرنے والا طریقہ زیادہ ایسی ہے لیس ہم یہ اسٹون والی یوز کریں گے ٹھیک ہے اور ہاف پوٹ یوز کریں گے لیس لگانے کے لیے اس سائٹ سے بھی میں نے فول کرنے کے بعد ایسے تیہ بٹھا لیے ہاف پوٹ ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ لیس ہماری اسٹون والی ہے اب ہم شڑ کے چاک والی سائٹ کو ایسے رکھیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ایسے سیٹ کر کے رکھنا ہے اب ہم لیائچ لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ایسے رکھیں گے اور تھوڑی سیسے لائل کر لیں گے ایسے اس طریقے سے اسٹارٹ لینا بہت آسان ہو جاتا ہے اب ہم ایک سیدھی پٹی لیں گے اس کو یہاں سے ایسے فول کریں گے اب ہم ایسے سیدھی پٹی کو رکھیں گے اور پٹی کے کنارے کنارے پر ہم سلائل کر لیں گے اب ایسے پہلے لیائچ کو سیدھا رکھیں گے اب اس کے اوپر ایسے ہم نے سیدھی پٹی رکھنی ہے اور کنارے کنارے پر سلائل کرتے جانا ہے یہ دیکھیں ایسے گم سلائل کے ساں لیائچ لگانے کا یہ بہت ہی آسان ترین طریقہ ہے ہم اپنی سلائل کو اسی طریقے سے سیدھا نیچے کی طرف لیں آئیں گے یہ دیکھیں ایسے یہ والی سلائل ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس والے حصے کو ایسے نیچے کی طرح فول کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اب اس کو یہاں سے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پریس کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے اس حصے کو فول کرنا ہے لیکن پہلے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو ایسے مارک کر لیں یہاں سے اچھے طریقے سے پہلے سے ہاتھوں کی مدد سے پریس کر لینا ہے پھر ہم پہلے لے اس کو ایسے فول کریں گے ساتھ ہی صدی پٹی کو بھی ہم ایسے فول کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم ہم اپنے اس پٹی کے کنارے کنارے پر سلائے لگاتے جائیں گے یہاں پر بھی ہم سلائے لگاتے ہوئے یہاں سے کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری سلائے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس والے حصے کو بھی ہم نیچے کی طرف ایسے فول کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے اب یہ چاک والی سائد ہے یہاں پر آپ چاہیں تو ایسے مارک کر لیں لیکن میں نے پہلے سے فول کرنے کے بعد تیاب بھی ٹھائی ہوئی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں سے بھی ہم نے ایسے فول کرنا ہے شرک کے چاک اور دامن پر پلٹا پٹی یا فنیشنگ پٹی بھی اسی طریقے سے لگاتے ہیں یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے ایک تو اس طریقے سے کارنر بہت ہی اچھے طریقے سے بن جاتے ہیں اس کے لئے لیادہ سے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے یا آئی بٹن پر کلک کر کے بھی آپ دیکھ سکتی ہیں مزید اچھے اچھے ویڈیوز کے لئے میرے چینل کا ضرور ویزر کریں میرے چینل پر آپ کو ڈیزائن آئیڈیاز کے لئے بھی ویڈیوز مل جائیں گی اور کٹنگ سٹیچنگ سے ریلیٹیوز بھی مل جائیں گی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اچھے اس والے حصے سے آپ نے آئیستہ آئیستہ سے لیاز کو تھوڑا باہر کی طرف نکالتے آنا ہے ایک دن سے باہر نہیں نکالنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے آپ نے باہر کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے سلائی لگاتے آنا ہے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے یہ سلائی بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے ایکسٹرا لیاز کو کٹ کر دیں گے اب اس حصے کو بھی ہم نے نیچے کی طرف فول کر دینا ہے چاک اور دامن پر ہماری لیاز بلکل پرپیکٹ طریقے سے لگ چکی ہے اب ہم ایسے نیچے کی طرف فول کرتے ہوئے آئیرن کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنی شرٹ کے چاک اور دامن کو اچھے سے آئیرن کر لیا ہے اب ہم اس والے حصے پر ایک چھوٹا سا کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں ایسے یہاں سے فول کرنا آسان ہو جائے گا یہاں سے ایسے فول کر لیں گے یہ دیکھیں کارنر بھی بہت ہی اچھے سے بن جائے گا اور بہت ہی آسانی سے ایک کٹ اس سائیڈ پر لگائیں گے یہاں سے ایسے فول کر لیں گے اور یہاں سے ایسے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کارنر بھی کتنا ایزیلی بن گیا ہے اب ہم یہاں پر ترپائی کر لیں گے آپ چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتی ہیں جو بھی آپ کو آسان لگیں یہ دیکھیں ہم نے ترپائی کر لی ہیں گم سلائی کے ساتھ لیاس لگانے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اور کومنٹ بھی کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل لائکن کو بھی پریس کر دیجئے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتی ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی